لیکن ہمارے ہم امت بعض سارے آج بھی ملتے ہیں اس وقت مرحو مفتی صاحب کی تنظیم اور میرے تنظیم ایک ہی دیکھتی بعد میں وہ بھی تنظیم سے باہر نکل آیا اور دو ساتھ پہلے میں بھی تنظیم سے باہر نکل آیا ان کی باہر نکلنے کی اور میری باہر نکلنے کی تقریباً وجوحان اتنی جیسے جمہور کشمیر میں زیادہ سیاسی جزباد پر مبنی ڈیوی سو سنتانیس سرے کر آج تک جتے بھی الیکشن ہو ملخصوص اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ جزباد کی بنیاد پر شاید ہوئی اگر اوسی سے وہ شامل رہتے ہیں اور ایسے میں ان کو اگر ملتی ہو ان کو نہ بنا پاتے ہیں تو دھوڑا الیکشن ہوتی تو ان کو ستر سی دیا ہے ملخصوص کبھی تکیر میں کچھ چیزیں نہیں ہوتے بیسنا غلط ہوا اور جمع کی موت کا باعث ہے جو باعت ان کے ساتھ آؤ کرنے کا سرمی کا بہتا ملا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں انہیں جنب تصیب کریں اللہ تعالیٰ جو ہمارا پڑھانے راستہ جس سے ہم باہر ہو گئے آج اسی راستہ تمہیں کشبیر کے عوام کو ضرور کریں آج جذبات نیہا کر حکومتے بنانے کا موقع نہیں ہے حکومتے جمع کشبیر کے دوگ رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ وہ جو بلے وہ جذبات بنے میں آپ سے ہی بزارش کر دیا جذبات سے ہر ایکشن جیتے گا سکتے ہیں لیکن پچھلا پان گریبی جہلت بے کاری بے روز کاری کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے آج ہی ہمارے بچے دیکھ رہا ہوں یہاں اور کل تک جو نارت کشبیر کا لکشن ہوا ایک پارٹی نئی پارٹی اُبھر کے آئے اس میں میں دیکھ رہا تھا لپے پچھا میں فیسر دی صرف دو جان اور مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کے جذبات بھول ہیں یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور واقعی ہمیں نیاست میں اور بالخصوص کشبیر میں تبدیلی کی ضرورت کیونکہ ہم پچتر سات سے مسلسل اپنے الیکشن کے وقت اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں جب میں ایس بی کالج اور کشبیریوں اس لیے پڑھتا تھا ان تر ویٹ آزادی کے نام پک تھا بعد میں خود مختیاری کے نام پر بعد میں سلسل کی نام پر بعد میں اٹانومی کے نام پر لیکن نتیجہ کیا ہوا جو ہمیں ملا تھا اس پچتر سات اس سے بھی جلے جاتے ہیں اور آج نئی چیز کو بلنے والی نے آج حالات بدل کے آبادی سنتالیس کے مقاملے میں پانچ گولاں بڑی زمین بھٹی آپ دیکھیں ربانت ناگ سے سننے گر جاتے تھے راستے میں صرف دھان کے کھیت نگات ہے میں گزشتہ دو سالوں سے جب سے میں نے نئی پارٹی بنائی کوئی جمعو کشمیر میں بھومہ اور کشمیر میں میں نے صرف دھانکھا کھیت دیکھنا پڑتا تھا آبادی بڑھتی گئی اور زمین گھلتی گئی آج تمام نوجوان کا دار و مدار چاہے ہم نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کا دار و مدار تجارت پہ ہے یا سرکاری نوکری پہ تجارت یہاں کوئی بڑی ہے نہیں یہاں کوئی ایسی نصفیں دے رہی میلوے گوچ بنانے کی نصفیں جس میں پچیس سے پچاس ہزار لوگ کام کرتے ہیں سیمت کی حقیق جس سے دس سے پندرہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں یہ بڑی فیکٹریاں نہیں بنیں جس کی وجہ سکتے ہیں جو آرہ جو ہیں یہاں ہمارے گھراد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں ہاں ہاں شو انڈس پر یہاں ہاں زفرا پننوی ساتھی پر اتمنہ دوئے اتمنہ وریا پر اتمنہ شو پندرہ جارت بزنس پر برس پنسے بیس ہے کہ سپنے سے ساتھ جا ان اس کیا بزنس زمان گردن جو زور چھو وہ گردن چس پرنے کے بزنس چکا کو گردن جائے زہتواری پرونٹ دیا ان پرنوس گردن سوڈ دیا ہوں آپ کے سے آسن گردن چھو 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 پچھے نہیں پہلی بزنس دیزورت کا نیازہ آج ہمارے پاس لڑکے اور لڑکیاں بی اے ہیں الی بی اے ہیں امی ہے امیڈ ہے بی اے جلی لیکن اگر چپراسی کی ایک سو جگہ ہی نکلتی ہے تو دو لاکھ بی اے میں الی بی والے اس چپراسی کی نوکری کے لیے انٹریو دیتے ہیں یہ حالت آج ہمارے جمعوں کے شویر اس لیے آج جو لوگ جو لیڈر کہتے ہیں کہ آج ہمیں ووٹری دینا ہے نوکری پر ہستاث پر ڈاکٹر پر آج ہم نے خشست کی ضرورت آج ہمیں روٹی کی ضرورت آج ہمیں ہستان کی ضرورت آج ہمیں سکول کی ضرورت آج ہمیں ملازمت چاہیے اس مہنگائی کے دور میں اس گربت کے دور میں اس بیکاری کے دور میں اب تک آپ سلسل پارٹیاں جذبات کے بنیاد پر ووٹ لیتے رہو گے اور سلسلانے مناتے رہو گے اور ہمیں گربت میں دھکیر تیر ہو اس لیے میرے نوجوان ساتھ سے ہو میرے بزرگوں آپ تمام لوگ ہمارا میرا جنڈا حنیشہ ڈیولیمنٹ کا رہا میں دھائی سال چھوٹر سر رہا میں نے اگر اگر کی بات نہیں میں نے کہا تھا جب تک میں چھوٹر سر رہا میں اپنی پارٹی کے میں کسی کو شامل نہیں کرو گا میں پارٹی کی بات نہیں کرو گا میں صرف ڈیولیمنٹ کی بات کروں گا جب الیکشن انانس ہوگا اس وقت میں پارٹی کی بات کروں گا اور مجھے فکر ہے کہ میں نے اپنے دھائی سال کی دولان کسی پبلک میڈنگ رہی کسی پکڑ کو پکڑ کے لائے نہیں کی یہ میری پارٹی جوائنگ کر رہا میں نے صرف اور صرف اور صرف ڈیولیمنٹ کی بات کرو گا موسیقی